اسلام علیکم جی دیشی لائف سٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب کیسے ہیں آج کی جیس جو ہم نے ریڈی کرنی ہے وہ ہے علو کوفتے کی ریسپی ہے جو بہت ہی ایزی طریقہ ہے یہ مشین میں پیسا ہوا ہے قیمہ ہے اس کو ہم نے دو سے تین بر پسوانا ہے یہ بھونے ہوئے چنے اس کا ہم نے پوٹر بنانا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ پیاز ہے گرین پیاز بھی ہے سادہ پیاز بھی ہے بلکہ تھوڑے سے جتنے ہم نے آپ کو دکھائیں اس تنے آپ نے ایڈ کرنے زیادہ نہیں ایڈ کرنا کیونکہ پیازوں میں پانی ہوتا ہے پانس سے چھے ہری مرچ ایڈ کرنی ہے یہ سابس زیرہ ہے تو یہ ہم نے ایک چم ایڈ کرنا ہے گرم سالہ پیسا ہے پوٹر ہے یہ بھی ہم نے ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون ہم نے سکھتنیا پوٹر کا ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر سرخ مرچ کا جانے ہے اور ہاف اس کے اندر نمک کا جانے ہے ہاف ٹی سپون اور ایک تھوڑی سے ہم نے اس کے اندر حلدی ایڈ کرنی ہے یہ ہم نے کیمہ لے لیا ہے اس کو دو سے تین بار اچھے سے پسوانا ہے اور اس کے اندر ہم سارے مسالے جو ہیں وہ ہم ایڈ کرنے لگیں سرخ مرچ ہے سکھا دنیا ہے خس خاص ہے یہ دو ہم نے ایڈ کی ہیں یہ گری اور بادام کا پوٹر یہ بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا سے لیا تھا یہ گرم سالے کا پوٹر ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ سکھا دنیا تھا زیرہ اور یہ کالے چنے بھونے ہوئے تھے یہ ہم نے ایڈ کی ہیں ادھر کلیسن کا پیسٹ ہری مرچ اور گرین پیاز یہ ان دونوں کو مکس کر کے اس کو ہم نے گرینڈ کیا ہے تو وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا نمک ایڈ کریں گے ساتھی یہ سکھا د ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے ان سب کو اتنا ہم نے مکس کرنا ہے کہ سب یہ مسالے جو جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں یک جان ہو جائیں اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سا کم ڈال گیا ہے وہ سکھ ہے یہ جو کالی چنے جس کا ہم نے پوٹر بنایا تھا بھونے وہ چنے تو آپ تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتا ہے مجھے یہ کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا تھا اس کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں نمک اگر کم لگے یا ہمارے تو وہ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے ساتھ ہی ہاتھ میں ہم نے لگانا اوئل اور یہ کوفتے بنانے آپ نے اپنے سائز کے مطابق بنانے ہیں تو میں نے یہ درمیانے سائز کے لیے تھے یہ کم بنا کے دکھا رہے ہیں اور اسی طرح باقی ہم بنا لیں گے ٹھیک ہے کوفتے بنا لیں گے اب کڑائی لینے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے پیاس اور پہلے ڈالنا دو میڈیم سائز کے پیاس ڈال کے پھر ہم نے اس حساب سے اوئل ڈالنا ہے پھر شکا دنیا ہاتھ میں لے کے ہم نے اس کو ہاتھ سے تھوڑا سو مسئل نہ مسئلے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ساتھ ہی کلون جی ایڈ کر کے اب ہم نے اس کا مسالہ بنانے ہیں تو مسالہ ہم نے اس طریقے کا بنانے ہے کہ بعض لوگ کے آکے تھے پیاس برون ہوتے ہیں تو اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں لیکن ہم نے اس کو گرینڈ نہیں کرنا جیسی میرا یہ پیاس لائٹ سے برون ہوتا ہے تو میں کیا کروں گے سب سے پہلے اس کے اندر ادرہ کلحسن کا پیس ڈالوں گے ساتھ پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤ کرنا ہے یہ دیکھیں ادرہ کلحسن کا پیس ڈال ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ہلکا سا چھڑکاؤ کروں گی اس کا پانی کا جب یہ چھڑکاؤ ہو جائے گا تو یہ مسالہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارا سا بن جگا تو اس کے اندر ساتھ دو ادرہ بریک سے ہم نے کیا کرنے ٹوماٹر ایڈ کرنے بریک بری کٹنگ کرنے چھڑکا ہم نے اس کا رموو کر دینا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ڈوئی کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اچھے سے مسالہ مکس کیا تاکہ پانی ہم ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے چھڑکاؤ ساتھ ہم نے مرچ کا نمک اور یہ حضی اڈکی ہے وہ نمک مچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور یہ سکھا دنیا میں نے اس کے اندر مرچ بھی ہاف ٹیبل سپون لیا کیونکہ کوفتوں میں بھی مرچیں ڈالی تھی اور اس میں بھی ہم نے مرچ اتنی ہی ڈالی ہے زیادہ مرچ نہیں ڈالنے کوئی اکھایا نہیں جائے گئے یہ دیکھیں مسالہ آپ کو دکھاریں بلکل یہ جانا ہوگی ہے اس کے اندر جو ہم نے کوفتے بنائے وہ رکھی جائیں گے بانے لگ سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو چمچ نہیں چلانا کہ چمچ چلائیں گے تو کوفتے کیا توٹنا شروع ہو جائیں گے جیسی ہم نے کوفتے ڈالنے تو اس کو ہم نے ڈکن دے کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تو جب پانچ منٹ ہو جائیں تو اس کا ڈکن اتارکے پھر ہم نے اس کو پکڑنا ہے پتیلے کو پکڑ کے پھر اس کو ہلکا سا حل آگے کرنا ہے تاکہ اوپر جو نیچے والا وہ اوپر آنجا ہے اس کے بعد پھر پانچ منٹ کے لئے ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے تو پھر اوپر نیچے ان کو کر کے تو پھر اس کو اس طرح رکھ دینا ہے اس طرح ہم نے دو تین طرح سٹیپ کرنا ہے چمچ نہیں چلانا ہے تاکہ یہ کوفتے ٹوٹنے جائیں دوسری طرح ہم نے آلو بائل کرنے کے لئے رکھے تھے جب وہ بائل ہو گئے تو ہم نے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی اور وہ اس کا پانی ہے وہ ہم نے زائے نہیں کیا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی تاکہ سارا جو زائقہ وہ اس کے اندر ہی رہے آپ اس کو دس منٹ کے لئے ہم نے پکنے دیں گے دس منٹ کے بعد ڈکن اٹھا کے دیکھیں کتنا پیارا ماشلس کا کلر آگا یہ پاکی کے اس کے اوپر دھنیا کا چھڑکاؤ کر دی ہے ساتھ ہم نے ہری مرچ اور گرم سلہ ایڈ کر دی ہے تو آپ سب نے بتانے آپ سب کو ہماری یہ ڈیش کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن کو پریس ضرور کریں ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ